اسلام علیکم پرینٹس کیسے آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے چھوٹے جنگل میں پہنچ چکے ہیں اور میں نے اپنے سارے پرندے وغیرہ کھول دیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ہماری دکس با کر اس سائیڈ پر جا رہی ہیں اب ہماری مورنی اور مرگا بھی اس سائیڈ پر جا رہا ہے باقی ہمارے کبوتر سامنے باجرہ کھا رہے ہیں سارے یہاں پر تھوڑا سا کھانک دیا تھا اور اس سائیڈ پر چوزے وغیرہ لگے ہوئ ہیں اور دکس سائیڈ پر غم رہی ہیں اور ادھر چیک کریں تو یہ ہماری فیونا دیکھے کیا کر رہی ہے یہ اوپر ہمارے چوزوں کو سوری چوزوں کہہ رہا ہوں فینچز اور کوکٹیل کو جہاں لگا کر دیکھ رہی ہے فیونا کیا ہوا ہے اب درکھ ہمارے بھاگی میں سے دیکھ کے کہ میں نے اسے دیکھ لیا چیک کریں ساری چیزیں فل سکون سے گھوم رہی ہیں اور مستی کر رہی ہیں سارے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں میرے چوزے چیکر ہیں کہ میرا بیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سبزی دی جائے اور ہمارے کبوتروں کو بھی میں نے باجرہ نہیں ڈالا تو باقی سیڈ پر ہمارا چوزہ کھا رہا ہے ڈکس ساری ہمارے پاس پہنچ چکی ہے اور ہماری پھونہ جو ہے وہ وہاں پر گھوم رہی ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اور مور کے جیسے چیکر ہیں مو کھولا ہوا ہے تو سب کو پانی بھی چینج کرتے ہیں اور ان سب کو کچھ چیزیں دیتی ہیں میرا مو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے کوکٹیلوں اور فینچیز کو میں نے جو ہے وہ باجرہ وغیرہ ڈال دیا تھا اور کنگنی بھی ڈال دی تھی تو اب یہ رام سکون سے کھا رہے ہیں میں دور آکر بیٹھ چکا رہے ہیں سکونے سبزی کو لگی ہوئی ہیں اور رام سے کھا رہی ہیں اور ہمارے خرگوش میں جب سے اے ہوں تب سے میں نے نہیں دیکھیں ہماری فیونا بھی سائیڈ پر آ چکی ہے اور دیکھتے ہیں ہم ہماری فیونا کرتی کیا ہے سبزی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب جو ہے وہ ان کو دینے کی باری ہے اور دے کر جو ہے وہ پھر باقی کام کرتے ہیں چیک کریں جہاں پر ہماری فیونا جا رہی ہے اور چھوٹی براؤن ڈکس اس کے پیچھے پیچھے اس کو تنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں اب دیکھیں کہ چھوٹی براؤن ڈکس وہاں پر پہنچے ہوئی ہے سب سے پہلے اپنے خرگوشوں کی سبزی اٹھاتا ہوں اور خرگوشوں کو رکھتا ہوں دیکھتا ہی ہمارے خرگوش آتے یا نہیں آتے تو یہ تو بعد میں پتہ چلے گا ابھی میں رکھتا ہوں اور جاتا ہوں تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہوں کہ ہمارے خرگوش آتے یا نہیں آتے تب تک اپنے چوزوں کو بند کرتا ہوں اور اپنی چکوروں کو بند کرتا ہوں ہمارے کبوتروں کو میں نے ابھی باجرہ نہیں ڈالا میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ چیکری انہوں نے کتنا باجرہ یہاں پر ضائع کی ہوئے نیچے باجرہ ہی باجرہ پڑا ہوا ہے اور یہ نہیں کھا رہے اور ان کے نکھرے نہیں ختم ہو رہے اور سارے آرام سکون سے اب بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری چکوروں کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کو سبزی دینے کا ٹائم آ گیا ہے تو ہماری چکورے چیک کریں کہ اپنی سبزی کا بیٹھ کر رہی ہیں تو چکوروں کی سبزی میں نے اندر رکھ دیا تو ان کا پانی کی پلیٹ بھی اٹھا کر اس سائیڈ پر پھینک دیتا ہوں چکرے پلیٹ جا چکی اب آم پر اور چکورے ہویا ہے یہاں پر تو چکوروں کو اندر بند کرتے ہیں اس کے بعد سب کا پانی چینج کرتے ہیں ہماری چکوریں چیک کریں ابھی یہاں پر کھڑی ہے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی سبزی ہمیں ہیں وہاں پر رکھ دیا تو چیک کریں اب آرام سکون سے خود با خود جا رہی ہے اندر تو جلدی جلدی جی جو مجھے بیٹھنا کرو میں نے ابھی پانی بھی ڈالنا 기억 تو سب کو ہماری چکورے چلی گئی ہیں اندر ساری تو اب ہم بند کرتے ہیں اور سب کا پانی جانج کرتے ہیں بچی ہوئی سبزی میں نے یہاں پر رکھ دیا اور ہماری دکس جو ہیں وہ رام سکون سے کھا لیں گی تو سب کا پانی چینج کرتا ہوں جلدی جلدی ہماری فیونا سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور اس سیڈ پر چیک رہے دکس سبزی بگرہ کھا رہی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور فیونا درکے ہمارے بھاگئی ہے اس سیڈ پر اور مرگا بھی وہاں پر ہے مرگے کا پانی بھی چینج کرنا ہے اور باقی چیزیں بھی کرتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو پانی بھی چینج کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پرمنیلی بند کر دیں گے کہ یہ تنگ نہ ہو ہماری وجہ سے مجھے اب پکا یقین ہے کہ ان کے بچے آگئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم سے ڈرتی ہیں پانی والے سارے برطان میں نے لاکر یہاں پر رکھ دیئے ہیں اور اب جلدی جلدی پانی چینج کرتے ہیں اس کے بعد اپنے باقی چیزوں کو پانی وغیرہ رکھ دیتے ہیں دکس چیکر ہے تلاب میں آ کر گندے پانی میں مو مار رہی ہیں اور ان کو پہ پانی چینج کرتے ہیں اور ہمارا مرگا سامنے گھوم رہے ہیں اور ان کے کام چیکر ہے گندے پانی کے اندر لگی ہوئی ہیں میری فل پوشش ہوتی ہے کہ پانی سوک جائے کوئی نہ کوئی آ کر موٹر چلا کر پانی پھر بھر دیتا ہے پانی سوکے گا تلاب ہم ساف کریں گے اس کے بعد جب اس کے اندر پانی ڈالیں گے پر ہمارے سے یہ او نہیں رہا دو تین دن ہو گئے ہیں تھوڑا سا پانی سوکتے ہیں کوئی تھوڑی سی موٹر چلاتے ہیں وہ پانی آ کر پھر یہاں پر گر جاتے ہیں تو اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا پانی جو ہے میں نے سب کا بھر دیا اب آرام سکون سے تسلہ بھی آج بھر دیا کہ وہاں پر رکھ دوں گا ہماری دکس آرام سکون سے یہاں پر کھاتی پیتی رہیں گی اور باقی جو بچہ ہے مطلب باقی جو برتن ہے میں نے رکھ دیا ہے تو اب جو میں پانی چھوڑ رہا ہوں یہاں پر کافی تھوڑا سو اوپر اوپر تک مطلب سہر جگہ گلی ہو جائے گی جب تب میں اس کو بند کروں گا موٹر کو تاکہ ہمارے یہ جو گھاس نہیں نکل رہی یہ اب گھاس نکلے کیونکہ ہماری بڑی دکس جا چکی ہیں اور ہماری کیٹو کے کام چیک کرو کبوتنوں کو جا کر تنگ کر رہی ہیں اور ہمارے کبوتنوں کو جا کر تنگ کر رہی ہیں چیک کریں جی میں نے پانی چھوڑ رکھا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہماری دکس سب سے زیادہ انجوائے کر رہی ہیں چھوٹی بڑی دونوں دکس انجوائے کر رہی ہیں پانی کے اندر اور ہمارے کبوتر بھی اندر خوش ہیں اور سارے چیک کریں ٹولی بنا کر باجرہ کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اور سکون سے خوش ہیں صرف اور صرف ہمارے خرگو جو ہیں وہ اندر گئے ہوئے ہیں وہ باہر نہیں نکلے ہوئے باکی ہمارے چوزے سب کچھ آج خوش ہے اور یہ دکس کے کام چیک کریں یہ تو زیادہ ہی خوش لگ رہی ہے مجھے یہ چیک کریں پانی کے اندر آج بہت زیادہ خوش ہیں چھوٹی والی بھی بڑی والی بھی کھا بھی رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں اور زیادہ ہیپی ہیں آج اور سبزی بھی دیکھیں سامنے جتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے اور ہمارے چیک کریں امید ہے آپ کو ہمارا بلوگ آج کا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں کل تک تک کے لیے اللہ حافظ